موسیقی کیسا وہ جوان تھا جو انقلاب جب آیا تو وہ واپس آیا وہ بھی پڑھنے کے ہوا تھا سولہ سال بعد واپس آیا سرزمین پر اپنی اور اس نے اپنی ماں سے یہی چملہ کہا اور کہاں کس مقام پہ تھا کہ اس کے مرنے شہادت کے بعد بھی اس کے نوٹس پڑھائے جاتے تھے پلازما فیزکس کا سب سے اوپر سٹوڈنٹ تھا وہ شہید ڈاکٹر چمران سولہ سال بعد واپس آیا اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماں جتنا سالم گیا تھا اتنا ہی سالم واپس آیا ہو یعنی کیا یعنی یہ ہے ماں وہ اثر دکھایا اتنا بڑا آدمی آ کر جو ہے وہ بلکل کرد کے بارڈروں پہ لڑ رہا ہے کس مقام پر امام خمینی کیا کہتے ہیں چمران مرد بزرگ بودھ امام خمینی جسے بزرگ کہتے ہیں وہ کیا ہوگا کیا عارف شخص تھا کہ اپنے آخری وقت میں اپنی ڈانگ سے مخاطب ہے کہا تمہارے رقص کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اب تھوڑی دیر ہے بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے لو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ زخمیوں کو اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے جیپ میں جنگ میں اور واپس آتا ہے تو ایک خود سینے پر جو ہے وہ ایک تراش لگتی ہے اگر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر خون نہ رکھتا خود بھی بہوش ہو جاتا تو اپنے خون سے کہتا ہے خون کو کہ رک جاؤ مجھے ان جوانوں کو اسپیٹل پہنچانا ہے کس مقام پہ پہنچ گیا یہ بھی تو گیا تھا عزیزان محترم ایسے ہی تو لوگ چاہیے ہیں امام کو کہ جو دنیا میں جہاں بھی جائیں پڑھیں علم حاصل کریں جو بھی ہے لیکن اپنے باطن کو پاک رکھیں اور پھر پلٹیں بنائیں اس کو ملک کو جب سب ہی کرپٹ ہو جائیں گے تو یہ نظام کیسے چلے گا اوپر کہاں بولائیں گے امام کو یہ زمداری ہے ہماری عزیزان بہترم ہر فیلڈ میں پڑھنے کی ہر ایڈوکیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو چاہے جو بھی ادارہ ہو اس میں پاک لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ پاک فیصلے ہو سکیں